السلام علیکم جناب کیسے مزا جہاں سبھی دوستوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب فٹ فارٹ ہوں گے میرا نام محمد دعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آر ایلیکٹرکل سرویزز آج میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کو لے کے ایک نئے انٹرسٹنگ اور جنین سرکیٹ کے ساتھ یہ ہمارا تھری فیز سسٹم کا ایک بیسیک سرکیٹ ہے سپلائی میں جو کمپننٹس ہمارے یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیسیک کمپننٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ہم بات کر رہے ہیں ٹائم اٹریلے کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے پر بات کریں گے ٹائم اٹریلے کیا ہوتی ہے اس کا ورکنگ فنومنہ کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے کن جگہ پر یہ یوز ہوتی ہے اس کی وائننگ کو سمجھنے کے لئے اس کی ڈیاغرام سمجھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم اس کی ڈیاغرام کو بھی سمجھیں گے اس کے اوپر ہم آپ کو ایک پیکٹیکلی ڈیمو کر کے دکھائیں گے کہ یہ بیسیکلی کام کی سرہ سے کرتا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایم ہونے والی ہے آپ نے اس کو سکپ بلکل نہیں کرنا آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کونسپٹ کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو یہ ٹائم اڈیلے لگانے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی چلے یہ وقت زائے کیے بنا اپنی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سب دوستو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل اپنی نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اپلوڈ ہوں گی آپ کے پاس وقت پر پہنچ رہیں تو جناب سب سے پہلے ہم سمائے لیتے ہیں ٹائم اڈیلے کے باڑے میں کچھ یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے سامنے اس وقت ٹوائس پڑی ہوئے یہ ایک ٹائم اڈیلے لیڈیوائس ہے یہ ایک ایسی ٹائم اوپریٹنگ ڈیوائس ہے یہ ایک وقت میں دو سے زیادہ لوڈز یعنی کہ ملٹیپل لوڈز کو اپنے ٹائم کے حساب سے جو اس کے اوپر ہم نے ایڈزیس کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوچنگ کلاتی ہے مسوال کے طور پر یہ دیکھیں اس کا یہ جو سیلیکشن ایڈیا ہے اس کی یہ جو ویڈی کر رہا ہے اس کے مطلب سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں مسوال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ماہیں 20 سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کیا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جیسے ہی میں دو میں اس کے پر لیمپ لگا لیتا ہوں تو یہ اس سے ہوگا کہ اس میں جو میں نے ٹائم سیٹ کیا ہے بیس سیکنڈ کا جیسے ہی میں اس کی سپلائی آن کروں گا تو بیس سیکنڈ کے لیے یہ میرا ایک بلب چلا دے گا دوسرا بلب بند رکھے گا ٹھیک ہے اب جیسے ہی بیس سیکنڈ ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ بیس سیکنڈ تک لیمپ چل رہا ہوگا وہ میرا آف ہو جائے گا اور جو بیس سیکنڈ تک بند تھا وہ پرمنٹلی آن ہو جائے گا پھر وہ آن ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی اس کے کام کرنے کا فنومنا ہے اس کے کام کرنے کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے تو اس کا بیسک فنکشن تو ہم نے سمجھ لیا ہے اس کی وائرنگ کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈائیگرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ اس کی یہ دیکھیں سائیڈ پر اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کے یہ ایک دو تین چار پانچ چیز سات آٹھ تو یہ دیکھیں جیسے کہ ٹو اور سیون پر اس کی انپوٹ آتی ہے یا کہ یہ پوسٹیو اور نیگٹیو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسی ٹو ٹونٹی وولٹ اپریٹڈ ریلے ہے تو اس سے ہم ٹو ٹونٹی وولٹ دیں گے اس کی کوئل کے اوپر اس کی کوئل پوینٹ کون سے ہیں ٹو اور سیون باقی جو اس کے پوائنٹس ہاں وہ اس کے مییک اور بڑک کرتے ہے ٹھیک ہے ان کی ویڈنگ ہم ڈائیگرام کو سمجھیں گے تو اس کی کچھ سیٹنگز ہے ٹائم کو ارجسٹ کرنے کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ جیسے ہی اس چیز کو یہ جو اس کا یہ جو اس کا پارٹ ویڈی کرتا ہے اس کو اگر آپ ریموو کریں تو آپ کو نیچے سے کچھ یہ چیزیں ملتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ریموو کر کے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا جو یہ والا پارٹ سے میں نے اتار لیا ہے اب یہ جو یہ یہاں سے میں نے یہاں پر اس کو میں نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے دو پیپر بگڑا ہے ہم نے نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ نیچے سے اس کا کچھ اس طرح سے اس کی شکل ہمیں ملتی ہے تو یہ جو اس میں سے دو کارڈ لیلے ہیں یہ کیا ہے یہ اب اس کی مقترف ٹائم کی رینجز کے کارڈ ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ والا کارڈ ہے اس کے اوپر ہم انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے ٹوٹل چھے منٹ کارڈ ٹھیک ہے اس کا مطابق ہے کہ ہم اس کو پر چھے منٹ کی سیٹنگ کر کے زیرو سے لے کر چھے منٹ تک کسی بھی ٹائم کی ہم اس کو پر سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ٹین سیکنڈ کا ہے تو جب سیٹنگ ٹائم ٹین سیکنڈ پر ہوگی وان سیکنڈ ٹو سیکنڈ ٹری سیکنڈ ٹو سیکنڈ اس کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی بھی ٹائم اب جیسے ان دونوں کو میں بھی ٹو سیکنڈ پہ ٹائم م ٹین سیکنڈ سیکنڈ الٹا ہوں اس جو ٹائم مجھے فرک egent اس میں ٹائم مجھے پیدا ٹیسے ٹ επیعہم لاسکری بھی ٹائم مجھے سیٹنگ بتفبیل ہوتی ہے اب ہر کرڈ کے نیچے آپ کو یہ سیٹنگ ملج بجتے ہیں اس کی اس جائر اور ایزсь sociale ہے ہم ان کو الٹا کر کے دیکھیں تو یہاں اس کی سیٹنگ سابس میں 대한 شریفیںل ہو ستی ہو جس ایزا کی انگیشiek اسام میں کیاو چیز سمینن، اسما دلکنے سے کنیش کرنے کے انقیش کروں نمبر فور پر اس کی اس وقت سیٹنگ ہوئی ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نمبر وان اور فور پر سیٹنگ جو ہے وہ تین سیکنڈ کے کراتی ہے تو یہ اس وقت تین سیکنڈ پر سیلیکٹڈ ہے اس کو اگر ہم کرنا چاہیں چھے منٹ پر اس کے لیے اس کے بٹن پر دیئے ہوئے ہیں ان کو ہم سیٹنگ کر دیں گے وان اور ثری پر تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کو ایسے ٹیسٹر کی مدد سے ہم اس سے آگے پس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ وان اور ثری ہو گیا اب اگر ہم اس کی سیٹنگ کچھ اور کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے کریں گے دیکھیں ٹو اور تھری ہے تو اس کے لیے ہم اس کو یہاں سے چینج کر دیں گے ٹو اور تھری کر دیں گے اور اگر ہم نے ٹو اور فور کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس کی سیٹنگ یہاں سے چینج کر دیں گے تو یہ تیسار اس کی ٹائم کی مختلف ایڈجسمنٹ اس کی ٹائم سیلیکشن کی رینج ہے وہ بیسکلی 0 سیکنڈ سے لے کے 6 منٹ تک کی ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ ٹائم رینج والے ٹائمر چاہیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پانچ گھنٹے والے دیجٹل ٹائمرز ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ پرزیز کرنے پڑیں گے چلیے ہم اس کی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں اس کی وائنگ کو سمجھتے ہیں تو جناب آپ دیکھیں کہ آپ میں نے اس ٹائمر کی بیس جب وہ اتار لی ہے یہ اس کی بیس ہوتی ہے جس کے اوپر ہم نے وائنگ کرنے ہوتے ہیں اس کے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بیسکلی 8 پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے ایڈ پین بیس کہتے ہیں اس کے میں نے پوائنٹس یہاں پہ سیم جیسے کہ ہیں بسے میں بنا لیا ہے آپ دیکھیں اس کی یہ نمبرنگ دی ہوئی ہے دیکھیں جیسے کہ آپ اگر تھوڑا سی اس پہ گھوڑ کریں یہ دیکھیں اب 1,2,3,4,5,6,7,8 تو بلکل اسی طرح میں نے اس کے یہاں پہ 8 ٹرمینلز بنا لیا ہے تو اس کے جو موسٹ آوٹر 2 پوائنٹس ہیں یہ 2 اور 7 ان پر دیکھیں تو ان پر یہ اس کے ہوتے ہیں کوائل پوائنٹ ان کے ساتھ اس کی کوائل کنیکٹڈ ہوتی ہے جس کو ہم نے سپلائی دینی ہوتی ہے ہم نے تو یہ جو باقی ہمارے اب بچتے ہیں 6 پوائنٹس تو یہ جو نمبر 1 ہے یہ آپ دیکھیں 1,4 اور 3 یہ ایک اس کو علیدہ سپریٹ کر دی جاتا ہے اور یہ جو 8,5 اور 6 ہے یہ ان کو علیدہ سپریٹ ایک علیدہ کر دی جاتا ہے تو یہ جو 1 اور 5,4 ہیں یہ 1 اور 4 نارمل حالت میں کلوز ہوتا ہے پس میں ملا ہوتا ہے اور یہ جو 1 ہے 1,3 کے ساتھ نارملی اوپن ہوتا ہے نارملی اوپن اور نارملی کلوز 1 جو ہے یہ کامن پوائنٹ ہے جو کہ نارمل حالت میں نمبر چار کے ساتھ کلوز ہوگا نمبر 3 کے ساتھ اوپن ہوگا اسی طرح یہ یہاں بھی ایسی ہے یہ جو 8 نمبر ہے یہ کومن پوائنٹ ہے اور 8 جو ہے یہ 5 کے ساتھ کلوز ہوگا اور 6 نمبر کے ساتھ یہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کی انٹرنل کنیکشنز ہوتے ہیں تو اگر ہم اگر میں چاہوں کہ میں اس کے اوپر میں 2 لوٹس 2 بلپ لگانا چاہوں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہ نمبر 4 ہے اس کے ساتھ ایک میں بلپ لگا رہتا ہوں اور ان کو میں نیوٹل کامن کر کے اس نمبر کے ساتھ کامن کر کے یہاں پہ میں نیوٹل وائر دے دیتا ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ دو میں لائمپ لگا لیایا ایک نمبر 4 پہ ایک نمبر 3 پہ اور ان دونوں کے نیوٹل میں کامن کر کے یہ نمبر 2 پہ میں نیوٹل اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے بھی میں نے اس کو نیوٹل کے ساتھ جوڑ کے نیوٹل دے دی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا کام آتا ہے فیز کا تو جو ہماری لائن ہے لائن ہم نے ہماری دینی ہے سیون پوائنٹ پر ٹھیک ہے اب سیون پوائنٹ جو ہے سیون پوائنٹ سے ہم نے اٹھا کے سیون پوائنٹ سے ہم نے اپنے وائر ایک اٹھا کے نمبر ون پر دینی ہے اس کا کیا ہوگا کہ جو سپلائی ہے جو فیز ہے وہ نمبر سیون پر بھی آگیا نمبر ون پر بھی آگیا اب جیسے ہی ہم اپنی سپلائی آن کریں گے ہمارا جو فیز ہے وہ نمبر سیون پہ آئے گا کوائل آپریٹ ہوگی ہماری ٹائمر کی اور نمبر ون پہ بھی آ جائے گا نمبر ون پہ آ کے یہ ون اور فورڈ کو دس سیکنڈ کا اگر ہم ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں تو دس سیکنڈ تک یہ جو سپلائی نمبر ون پہ آ رہی ہے اس کو نمبر فور سے دس سیکنڈ تک گزارتا رہے گا تو جیسے جیسے دس سیکنڈ تک یہاں سے سپلائی گزرے گی تو یہ والا لیم جو ہے یہ آن رہے گا یہ والا اس وقت تک آف رہے گا تس سیکنڈ تک کے لیے تو جیسے ہمارا ٹائن سیکنڈ پورے ہوں گے تو یہ جو نمبر ون پہ سپلائی آ رہی تھی یہ نمبر فور سے کٹ آف ہوگے نمبر تری پہ آ جائے گی یہ بلب آف ہو جائے گا اور یہ بلب آف ہو جائے گا اور یہ بلب مالا جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور یہ پرمنٹ آن رہے گا اب یہاں پہ کئی لوگ سوال بوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ پہلے یہ چلتا ہے اور ٹائم پورا کرنے کے بعد یہ چل جاتا ہے اب یہ کیا واپس دوبارہ شفٹ ہوتا ہے تو یہ تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ سنگل ٹائمر جو ہے یہ اس کو واپس دوبارہ شفٹ نہیں کرتا اس کے لیے آپ کو دوسرا سرکیٹ تیار کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو اس طرح کا سرکیٹ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو وہ سرکیٹ بھی آویلیبل کر دوں گا اس کے کنیکشن اس طرح کی جاتے ہیں تو چلیے ہم اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمو کر کے دیکھ رہتے ہیں تو جناب اب آپ دیکھ رہتے ہیں میں نے وائڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے یہ میرا ایم سی بھی لگا ہوا جو اس وقت آف ہے تو یہاں سے جو نیوٹل وائڈ ہے جو بلیک وائڈ ہے یہ بلیک وائڈ ہماری جاتے سیدھا نمبر ایلیلی نمبر ون کے ون کو نیوٹل ملتی ہے یہاں سے ہو کے ایلیلی نمبر ٹو کو اور یہاں سے ہو کے یہ بیس کے 隙 کوئے میں نے لیا ج skeletons میں گیا میں نے دیا جو کہ نوبر ٹو جس طرح میں hoarding میں کیا ہوئا ہے یہ دونوں DRم کی اور عگفت کی بس کی تو اللہ کو کر دیا ہوئی میں ایک میںگھ ملاا کر کر اکا خلاک کر آیا چاہیناhelp جو بلے میں میں نے یہاں سے لیا نمبر آٹھ ا اپنی نمبر ایک اور نمبر سات پر میں نے میرا ہے یا یہاں سے دیکھیں ایک expراصر نمبر پر نہ ہوتی ہوئی ہے ایک نمبر بلے ایک ہوتی ہے یو یا اپنی رائد ڈیوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وائڈنگ ابھی اس وقت کمپلیٹ ہے تو ہم اس کو ابھی چلا کے چیک کرتے ہیں اس کے practical ڈیمو دیتے ہیں آپ کو تو یہ میں ٹائمر اس کے اندر لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اپنا سرکٹ آن کروں گا ایم سی بھی تو یہ میں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کتنی دیر کا دو سرگنگا اب یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی اپنا ایم سی بھی آن کروں گا تو یہ ریڈ لائٹ چلے گی اور یہ گرین بند رہے گی اور جیسے ٹائم پڑا ہو جائے گا ہم میری یہ ریڈ لائٹ آف ہو جائے گی اور گرین لائٹ آن ہو جائے گی تو بسم اللہ پر کے اپنے سرکٹ کو آن کریں یہ ریڈ لائٹ چلی گرین لائٹ چلے گئی اسی طرح سے ایک ٹائمر کام کرتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگی ہو گیا آپ کے دماغ میں یہ کونسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح کی انفرمیشن سے دیلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرونوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ